ملائم جی کے نام سے چل رہی ہے سماجبادی پارٹی یا لالو کے نام سے چل رہی ہے یہ الگ قسم کی پارٹی ہے اور اگر آج آر ایسس یا بی جے پی موڈی جی سے بھی اگر سمرتان اٹھالے تو موڈی جی بھی کچھ نہیں ہے تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ قسم کے بلب ہیں وہ ہجار وات کے بلب ہو سکتے ہیں لینکن ان کو جو جو بجلی ہے جو کیا کہتے ہیں ارجہ ہے وہ سنگٹھن سے ملتی ہے اور نیتن گٹکری جی تو ویسے بھی کبھی بھی ایسے نیتانیرے چلیے موڈی جی کی تو پھر بھی ایک کلٹ فالوئنگ جس کو آپ کہہ سکتے اندبک گجرات میں رہی ہے تھوڑی پرسنل فالوئنگ اور اب بھی بہت ہے لیکن نیتن گٹکری جی کی تو ایسی کوئی کلٹ فالوئنگ یا کوئی ماسس کے لیڈر ان کو کبھی مانا بھی نہیں گیا ان کی ایک ہی یو ایس پی ہے اور وہ اس کو بار بار اس کا بکھان بھی کرتے ہیں جو اور میں وہی بات پہ لانا چاہوں گا جو آجے جی نے ابھی تھوڑے سمیں پہلے کہی تھی ادیوک پتیوں سے سمبندی تھی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب انیس سو پچانوے چھانوے میں وہ وہاں نرمان منتری ہوتے تھے مہاراشٹر میں تو انہیں ممبئی پونے ایکسپریس وے کا ایک نئے قسم کا بننا تھا ایکسپریس وے پورے دیش میں تو اس کا ٹھےکا دینا تھا تو ریلائنس نے اپنا ایک پرستاب رکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تین ہیار چھے سو میں یا پتہ نہیں تین ہیار دو سو کروڑ روپے میں ایکسپریس وے کو بنائیں گے تو گتکری جی بہت چھوٹے ہوتے تھے یا ستائیس سال پہلے کی عمر پہلے کی بات ہے تو پتہ نہیں ان کی عمر چالیس سے بھی کم رہی ہوگی شاید تو وہ بولے نہیں آپ کو یہ کام دو ہزار کروڑ میں کرنا ہوگا تو دھیرو بھائی امبانی تو سمیں تھے اور ان کو اپنے آپ میں ان کو بھی گھمڑ تھا کہ بھئی میں ہی کر سکتا ہوں اس کو سرکار کے پاس سنسادھن بھی نہیں ہے اور انہوں نے کہا بھی کہ سرکار کے بعد سنسادھن ہے کہاں کہ تم اپنے دم سے کر جاؤ اس کو لیکن گتکری جی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سنسادھنوں سے وہ ممبئی پونے ایکسپریس ہوئے دو سال کے اندر اندر بنا کے دکھا دیا اور سرکاری خرچے میں بھی صرف سولہ سو کروڑ روپے میں یعنی آجے یا آجے سے بھی کم دام میں تو وہ اپنی جو پرفارمنس سپر پرفارمن والا جو اپنا جو ان کا ایک یو ایسٹی کہہ لیجئے یا جو برینڈ ہے ان کی وہ اس کو بار بار کرتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے کہ دھیرو بھائی امانی جی اپسٹ بھی ہو گئے تھے میرے سطح پر میری اس بات پہ لیکن بعد میں انہوں نے کہا بھی تم نے کمال کر دیا تو گتکری جی کی صرف جو چرچہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہزے سوپر پرفارمنسٹر جس کام کو لیتے ہیں وہ اس کو ریزلٹس دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پرسنل فولوئنگ وہ بی جے پی کے ادھیکش بھی رہ چکے اب آج کل لندہ صاحب بھی بھی بھارتی زندہ پارٹی کے ادھیکش ہے اس سے پہلے مورلی منور جوشی جی بھی تھے راجناہ سنگھ جی بھی تھے لیکن ادھیکش رہنے کے باوجود بھی کوئی ان کی پرسنل یا اکلٹ فولوئنگ ہو ایسا نہیں ہے بی جے پی یہ الگ چریتر کی پارٹی ہے آر ایسا کے سمرتھن کے بینہ بی جے پی بھی کچھ نہیں ہے اگر آر ایسا کہہ دے گئے اس چناؤں میں بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے تو حالت پتلی ہو جائے گی بی جے پی کی اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فولو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا